موسیقی بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو میری تمام نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلیے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسیپی کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں میں نے ایک پاؤ چکن لے لیا تھا میں نے چکن ریسپیس تھا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا بلکل کیوبز میں کٹ کر لیا واش کرنے کے بعد اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں چکن کو کٹ کر لیجئے اس کے علاوہ دو ادھا انڈوں کا استعمال کریں گے ایک کے میں نے سویٹ کونز کا لے لیا رائے مسالوں میں ہمارے پاس آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی سفید میچ ہے آدھا چائے کا چمچ چینی ہے اور دو چکن کیوبز ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ آدھا کپ ہم اس میں کون فلور یوز کریں گے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس یوز کریں گے اس کے علاوہ آٹھ کپ ہم پانی یوز کریں گے جس کو کہ ہم چکن کی یخنی یا سٹوپ بنانے کے لیے استعمال کریں گے برتن میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھئے جگ بھی میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی جو تھا اس کو سیف کر لیا جو میں بعد میں کون فلور کی مکسنگ کے لیے یوز کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی باقی تقریباً سات کپ کے قریب پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے جب پانی اوبلنے لگے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اوبلنے لگا ہے اس میں میں اب یہ چکن ایڈ کریں گے یہ چکن ایڈ کر کے میں اسے ایک دفعہ پھر سے وہ بننے دوں گی اور جب اسے اوپر جو وائٹ وائٹ سی جھاگ چکن کی آ جائے گی اس کو پھر ہم اتار لیں گے اور اس کو بلکل کلیر کر لیں گے سٹاک کو دیکھئے یہ اس کے اوپر جو جھاکسی آئی ہے ہم اس کو ہٹا لیں گے اور اس پانی کو بلکل کلیر کر لیں گے جو ہماری پاس ٹاک ہے اس کو بلکل کلیر کر لیں گے اس کو آپ اس طرح سے سٹینر کی ہلچے بھی ہٹا سکتے ہیں اب میں اس میں یہ تمام ڈرائی مسائلے جس میں کے کیوبز اور صفیت میرچ اور چینی شامل ہے اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ دو ٹیپل سپون جو میں نے سویا ساوس رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر رہی ہوں تمام انگریڈینٹس کو ایڈ کر دینے کے بعد میں نے مکس کیا اب میں اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے کوک کروں گی جب تک کہ چکن اچھے سے گل نہیں جاتا تقریباً پانچ سے 10 منٹ کے لئے میں نے چکن کو پانی میں اوپر نے دیا اب جو ہمارے پاس کونس سے تقریباً ایک کین میں پاس کونس کا تھا اس میں سے میں نے پورے کین میں سے کونس یہاں پر بچا لیا ہیں تقریباً ہاف سے بھی تھوڑے کم ہیں اور باقی کا پانی کونس کے کین میں اور کونس سے میں نے بلینڈر میں ڈالکے بلینڈ کیا اب میں یہ بھی اس میں ایڈ کرنا ایڈ کر کے تقریباً پانس سے دس منٹ کے لئے میں اسے کور کر کے پھر سے کپ کروں گی اس ٹیج پہ آپ سالٹ پر اگرہ بھی ٹیلز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ میں نے شروع میں اس لئے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں کنور چکن کیوبز ایڈ کیا تھے میں یہاں پر مجھے تھوڑا سا سالٹ کم لگا ہے تو ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلیک پیپر کا ٹیسٹ پسند ہے کون سوپ میں تو آپ اسے ایڈ ضرور کیجئے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی تیار کر سکتے ہیں کونج ایڈ کر کے تو دیباً داس منٹ کے لئے میں نے ان کو بوائل کیا اور اب یہ پانی اوبل رہا ہے اور اس میں میں یہ جو میں نے کون فلور مکس کر کے رکھا ہوا تھا اسے ایڈ کر رہی ہوں بلکل آہستہ اہستہ سے میں اس کو ایڈ کروں گی مکس کرتی چلی جاؤں گی اور ٹھیکنس کو دیکھتے ہوئے جتنا مجھے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اتنا میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ہاف کپ کون فلور تھا جسے کہ میں نے تقریباً 3 4 کپ پانی یا 1 کپ پانی کے قریب تھا میرے پاس جس میں میں نے اسے یہاں پہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں پورا کپورا میں نے اس میں ایڈ کر دیا بہت ہی ضبرتست اور ٹھیک سوپ ریڈی ہے اس کو ہمیں پان سے سات منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ جو کون فلور ہے وہ کچھا نہ رہ جائے پان سے سات منٹ کے لیے میں نے کون فلور ایڈ کرنے کے بعد اسے کوک کیا بلکل میریم آج پر اب یہ سٹیچ پر میں اس میں جو دو ادد انڈے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کو ایڈ کرنے لگی ہوں بلکل سلولی آپ نے انڈوں کو پور کرنا ہے اس طرح سے اور پچیسے تیس سیکنڈ کے لیے ان کو ایسے ہی جانے دینا ہے اس میں چمچ نہیں چلانا پچیسے تیس سیکنڈ کے بعد آپ اس میں چمچ چلائیں گے سلولی یہ دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت سا اس کے لیمز بان جاتے ہیں انڈہ ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے بلکل جیسے ہمارکیٹ سے ہم سوپ لے کر آتے ہیں ویسا ہی ٹیکسٹر ریڈی ہوتا ہے آپ نے انڈے ڈالنے کے بعد فوراں چمچ نہیں چلانا ورنہ وہ انڈے گھل جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے سوپ کا ٹیکسٹر تیار نہیں ہوگا اب تقریباً دو سے تین میریٹ کے لیے میں اسے کوک کروں گی اور اس کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی لیجیے بیورز بہترین چکن کون سوپ ریٹی ہے جو باقی کے کونس بچے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں سرکے میں ڈپ کیوئی جو سب سمرچے ہیں ان کو ایڈ کیا اور تھوڑا سا میں نے اس پہ ریٹ چلی ساوس کو سپریڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ان چیزوں کو ایڈ کر کے اس کو سرب کیجئے اور انجوائی کیجئے اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور اگر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا شکریہ